جیتو پڑواری کو ادھیکش بنایا گیا تو کہیں نا کہیں مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ خاصے خفا نظر آ رہے ہیں خاصے جو ہے کانگرس پارٹی سے جو لگتار انہوں نے ان کے لیے لمبے وقت تک کام کیا ہے لمبا کہہ سکتے ہیں اپنی عمر کانگرس پارٹی کو دیئے لیکن اس عمر کے پڑاو پا آ کر وہ ان سے اب دامن چھوڑا لینا چاہتے ہیں کیونکہ جو ملن دیوڑا کہہ رہے ہیں پچپن سال سے میرے پریوار رشتے رہے ہیں گاندی پریوار کے ساتھ میں اور وہ بھی ساتھ شروع کے چلے جاتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بہت اچامبے کی بات نہیں ہے کہ کامن لاتوی بی جے پی میں شامل ہو جائے نمشکار مناظمن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سپن نائن نیوز دوہزر چوبیس کے لوگ سبحہ چناؤ سے پہلے کانگرس پارٹی میں ایک بڑی فوٹ پڑتی ہوئی نظر آئے گی اس بات کے سنکیت یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے نہیں بلکہ کانگرس سے اندرونی کلہے کی خبریں یہاں پر کانگرس کی طرف سے ہی سامنے آ رہی ہیں یہاں پر مدھپردیش کی بات کریں جو ویدھان سبحہ چناؤ بہت بری طرح سے ہارتی ہیں اس کے باوجود کانگرس پارٹی ایسے پھر بدل کرتی ہوئی نظر آتی ہے تاکہ لوگ سبحہ کا چناؤ تو جیت سکے لیکن لوگ سبحہ چناؤ کی پرکریہ شروع ہونے سے پہلے ہی کانگرس پارٹی سے دگج چہروں کی بات کریں تو وہ کانگرس پارٹی چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں بات کی جا رہی ہے مدھپردیش کے پور مکھے منتری کمالات کی وہ کمالات جو نو بار چھندوارہ سے سانسد رہ چکے ہیں وہ کمالات جو آج بھی کانگرس پارٹی کو وجود میں رکھتے ہیں آج اسی کمالات کو کانگرس پارٹی درکنار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سب سے پہلے درکنار کرنے کی خبریں یہاں پر یہ سامنے آئی کہ جب کانگرس پردیش ادھیاکش کے طور پر کمالات کو ہٹا کر جیتو پٹواری کو بنا دیا جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں گے تو کمالات کہیں بھی کانگرس کی بیٹھک میں نظر نہیں آتے ہیں یعنی کہ کمالات کی بھی ناراضگی صاف طور پر دیکھنے کو ملتی ہے میڈیا کے سامنے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جیتو پٹواری کو پردیش ادھیاکش بنا دیا گیا ہے تو اسے لے کر آپ کے کیا وچار ہیں تو کمالات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ تو آپ آلہ کمان سے ہی پوچھئے مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں جو صاف طور پر کھفا ہیں اور کھفا کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کیا ان کے قدم بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے کانگرس کی پروکتہ کی بات کریں وہ خود یہاں پر اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ کمالات بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں آلوک شرما ہے کانگرس پروکتہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کمالات جلد ہی بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن کیا اس بات میں سچائی نظر آتی ہیں اس سے جڑے ہوئے کئی تمام سوال یہاں پر بنتے ہیں میرے ورش صحیح ہوگی میرے ساتھ جڑ چکے ہیں امن سر آپ کو بہت بہت سواگت ہے سر جس طریقے سے دیکھا جائے کہ کمالات یہاں پر مکھے منتری کی ریس سے تو آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کانگرس پردیش ادکش کے طور پر بھی انہیں ہٹا دیا جاتا ہے اس کے بعد کمالات یہاں پر کانگرس کی کوئی بھی بیٹھک مدھے پردیش میں ہو یا دلی میں ہو تو وہاں سے گائب ہی نظر آ رہے ہیں ایسے میں کیا کہا جائے کہ نرازگی کانگرس پارٹی کی طرف سے ان کی بڑھتی جا رہی ہے اور جلد بھارتے جنتہ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ کانگرس پروکتہ نے خود یہ بات کی ہے اور کانگرس اب ان کے ہی خلاف ایکشن لیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دیکھیں بلکل اور جس طرح سے ناظمین ہم لگتار دیکھ بھی رہے کہ کمالات ایک بڑے کہہ سکتے ہیں استمبھ کے طور پر کھینے کے نظر آتے تھے مدھے پردیش میں کانگرس پارٹی کے لیے لیکن جیسا ان کا جو کہہ سکتے ہیں رخ رہا خاص کر دوزار تیس کے بیدان سبت چناؤں میں جب اکھلیش کو لینے کی بات ہوئی آپ کو شاید یاد بھی ہو اس سمیں انہوں نے بڑے انمانے ڈھنگ سے کہا کہ اکھلیش و اکھلیش کو میں نہیں جانتا کون ہے یہ تو چھوڑو ان کو میں بات نہیں کرنا چاہتا اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں دیکھیں ہر ایک راجنیتی میں ہر ایک سیٹ کا مہت ہوتا ہے ہر ایک ووٹ کا مہت ہوتا ہے اور یہ کم سے کم کانگرس جیسی بڑی پارٹی کو تو میرے خلق سے اس کو تو پتا ہونا ہی چاہیے اور ایسے میں اگر آپ زیادہ غرور دکھائیں گے زیادہ اپنے آپ کا اہنکار دکھائیں گے تو وہ اہنکار چکنا چور ہو جاتا ہے یہی کچھ ہوا مدھے پردیش میں جہاں پر ایک سمیں شاید آپ بھی ریپورٹنگ کر رہے تھے ہم لوگ بھی اس سے پروگرام کر رہے تھے اور لگتار جو ہمارے پاس خبریں تھیں لوگوں سے باتچیت ہو رہی تھی اور جس طرح سے ہم جو کہہ سکتے ہیں پورے کے پاہل کو چیک کر رہے تھے اس میں لگ بھگ یہ مانا جا رہا تھا کہ کونگرز پارٹی کئی بڑھت لیے ہوئے بی جے پی سے خود بی جے پی کے تمام سائے نیتہ بھی یہ مان کے چل رہے تھے کہ لگ بھگ برابر کی فائٹ ہے لیکن شاید یہ آپ نے بھی نہیں سوچا تھا میں نے بھی نہیں سوچا تھا اور تمام جو بی جے پی کے دگج ہیں انہوں نے بھی شاید یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنی بڑے جیت ان کی ہوگی لیکن آخر کار ان کو ایک بڑی جیت ملتی ہے اور کامل لاہ جو لگتار یہ مان کر چل رہے تھے کہ بھئی میں تو اب اگلا سی ایم بنی گیا کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہے ان کا اہنکار ان کو لے ڈوبا نہ صرف ان کو بلکہ کونگرز پارٹی کو بھی کیونکہ راہل گاندی نے جس طرح کا ماحول تیار کیا تھا اس کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا تو ایسے میں جب ان کے اوپر گاج گری کے بھئی ان سے ادھرکش پر لے لیا گیا جیتو پڑواری کو ادھرکش بنایا گیا پارٹی کو دیے لیکن اس عمر کے پڑاو پا آ کر وہ ان سے اب دامن چھوڑا لینا چاہتے ہیں کیونکہ جو خبریں وہ یہ ہیں کہ پی اے موڈی سے ملاقات کر سکتے ہیں اور ملاقات کے بعد جو ہے بڑا ایکشن لے سکتے ہیں بڑا ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں جو شاید اب تک دیکھا جا رہا ہے کہ چاہے گلام نبی آزاد ہوں چاہے ہم امیندر سنگھ ہوں ایسے تمام سائے نیتہ کاؤنگرس پارٹی میں جو دگج کہے جا رہے تھے وہ قدم اٹھاتے ہیں اور وہی راہ پہ کہنے کے کاملنات بھی چلتے ہوئے اب نظر آ رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کوئی حیرانی تو نہیں ہوگی کیونکہ جب اتنے سارے لیڈرز کاؤنگرس پارٹی کے جب بی جے پی میں جا کر شامل ہو گئے تو کاملنات بھی جائیں گے تو کوئی حیرانی نہیں ہوگی لیکن ایک چھوٹا سفیکٹ میں بتاتے چلوں کہ کاملنات جو سنجے گاندھی کے بہت پرم مطر تھے بہت قریبی مطر تھے اندرا گاندھی ان کو اپنا تیسرا بیٹا مانتی تھی تو یہ چیزیں یہ بتا رہی تھیں کس طرح سے جو کاملنات کی کہہ سکتے ہیں مضبوطی طاقت کہنا ہے گاندھی پریوار کے ساتھ میں تھی لیکن اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو جس طرح سے کئی فوٹو میں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے سندیا بھی ہاتھ باندھے کو کھڑے نظر آتے ہیں سامنے بیسے ہی کاملنات بھی آئیں گے بیسے ہی ان کے بیٹے جو نکلنات جو سانسد بھی ہیں تو ایسے میں مجھے گنجائش کم ہے کہ کاملنات شاید بی جے پی میں جائیں لیکن دیکھئے پھر وہی بات ہم کہیں گے کہ کچھ بھی ہو سکتا رہا ہے کانگریس میں کیونکہ جو ملن دیورا کہہ رہے ہیں پچپن سال سے میرے پریوار رشتے رہے ہیں گاندھی پریوار کے ساتھ میں اور وہ بھی ساتھ چھو کے چلے جاتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بہت اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ کاملنات بھی بی جے پی میں شامل ہو جائیں جی بالکل اگر یہاں پر دوہزار انیس کے لوگ سبح چناف کی بات کریں تو اس وقت کانگریس پارٹی صرف ایک ہی سیٹ جیت پائی تھی اور وہ سیٹ بھی یہاں پر ان کی چھندوارا سیٹ کو اس کے بعد دیکھا جائے تو یہاں پر کاملنات کی بات کریں تو وہ رام مندر کو لے کر بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ بابری مسجد کا تعلہ راجیو گاندھی نے کھلوایا یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ ہم رام مندر ادھگھاٹن کے دوران صرف 22 جنوری کو نہیں جائیں گے لیکن یہ بھی دیکھا گیا کہ کاملنات اور ان کے بیٹے نکولنات خود مل کر رام نام کا ایک پتر لکھتے ہوئے نظر آئے تھے اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ رام کے نام جو پتر لکھے جائیں گے وہ چار کروڑ کے قریب بتائے جا رہے تھے ایک طرف آپ منہ کر رہے ہیں دوسری طرف آپ پتر بات رہے ہیں وہ بھی رام کے نام تو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں کہ ہم کانگریس پارٹی میں ہیں اس لئے مجبوری سے منہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ہمارا فوکس پورا بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف ہے ظاہر سی بات ہے ناظمین آپ کو یاد ہوگا کہ جب دیرین شاشتری کو لے کر جب بہت ساری کانٹروورسی چل رہی تھے اس میں یہی کملنات تھے ان کے بیٹے نکلنات تھے ان کا سواغت کرتے ہیں سمان کرتے ہیں ان کے سامنے ماتھا ٹیکٹیو نظر آتے ہیں تو وہیں سے کہیں کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جو کملنات ہیں وہ شاید کانگریس پارٹی کی جو بنی بنائی پرمپرہ اس سے ہٹ گئے کیونکہ دیکھیں ایک فیکٹ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جس طرح سے کانگریس پارٹی کر سکتے تھے چاہیں کسی بھی لیبل پر کرتے لیکن آپ نے بھی عمومن دیکھا ہوگا کہ کوئی بہت بڑا چڑکا ابھی بھی راہل گاندی اس کے بارے میں کوئی بہت بڑا سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں تو یہ ظاہر سے بات ہے کانگریس پارٹی نے اس کو جو کہہ سکتے ہیں راجنیتی اور جو دھرم ہیں ان کو دونوں کو الگ کر کر رکھا ہے اور یہی بات ہے جو بی جے پی سے کانگریس پارٹی کو تھوڑا سا الگ کرتی ہے بھائی اگر بی جے پی کی بات کریں تو اگر ایٹی فور میں دو سیٹیں ان کے پاس تھی لگتار وہ سیٹا ملی سے اپنی رت یا تر شروع کرتے ہیں اس کے بعد نبے میں شروع بات کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ رام نام کے سہارے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مندر بھائی بنایں گے سب جو سلوگن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ ساپ پتہ چلتا نازمین کہ انہوں نے ایک طرف جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ رام کے نام پر راجنیتی کی ہے اور کھل کر کی ہے مہیں کونگرس پارٹی کی بات کریں تو کونگرس پارٹی نے ہمیشہ دبے سور میں بات کی ہے اور کبھی بھی کھل کر رام مندر کو لے کر راجنیتی نہیں کی ہے لیکن جیسا آپ نے خود کہا کہ کمالات نے جو بی بھار دکھایا وہ یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ بی جے پی کے شروع پر یا تو چل رہے ہیں یا پھر چلنے کا پریاس کر رہے ہیں اگر ایسا ہے تو باقے مجھے بھی چمبہ ہوگا کہ اگر وہ بی جے پیم شامل ہو جاتے ہیں ایک آخری سوال رہے گا کہ اگر کونگرس پارٹی کو یہ بھنک لگ رہی ہے کہ اگر کمالات ان کی پارٹی کو چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے تو کیا لوگ سبح چناؤ کو دیکھتے ہوئے کوئی بڑی ذمہ داری ابھی بھی سوپ سکتے ہیں کیا اسی سیٹ سے اتارا جا سکتا ہے چندوارا سیٹ سے لوگ سبح کا چناؤ یہاں پر کمالات لڑتے ہوئے نظر آئیں گے دیکھیں بلکل اور ناظمین یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کہ روٹنے منانے کا جو سلسلہ کونگرس پارٹی میں ہے وہ میرے خیال سے تھمی نہیں رہا ہے آپ دیکھیں گے کبھی ملین دیبرہ ناراض ہو جاتے ہیں کبھی کپل سببل ناراض ہو جاتے ہیں کبھی جو ہے ہاردک پٹیل ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں کبھی گناہ میں بیازاج چلے جاتے ہیں کبھی امریندر سنگھ چلے جاتے ہیں کبھی صدو خفہ نظر آتے ہیں کبھی شطرگان سینہ خفہ نظر آتے ہیں تو یہ جو لمبی فیرست ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے آپ کو یاد ہوگا جب سچین پائلٹ کے لگ بھگ یہ لگ رہا تھا جو عربیس میں کہ وہ چلے جائیں گے اس میں راہل گاندی نے کہا تھا جس کو جانا ہے وہ جائے اور جو رکے گا وہ رکے یعنی کہ دیکھیں کب تک یہ جو کہہ سکتے ہیں کہ شادیوں میں جو پھوپا روٹ جاتے ہیں ویسی کوئی استطحی نظر آتی رہے گی کیونکہ یہ پارٹی چلا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں دیکھیں پی ایم پارٹی میں ایک ہی بن سکتا ہے وہ پی ایم موڈی ہیں اگر سب لوگ بی جی پی میں چاہیں گے ہم پی ایم بنے ہم پی ایم بنے تو کیا بی جی پی اسید میں رہے گی نہیں رہے گی تو اپنے نیجی سوارت کو بھول کر ہمیں کہنے کہ پارٹی یا دل کے لیے کام کرنا پڑتا ہے اگر سید میں پت کو دیکھیں گے اپنی گریموں کو دیکھیں گے تو شاید ہم پارٹی کو اچھے لیبل سے لے کے نہیں جا سکتے اور یہی حال کاؤنگیس پارٹی میں نظر آ رہا ہے سب کو پدھ چاہیے زمینی اس طرح پر کوئی کام کرتا ہو وہ نظر نہیں ہے راہول گاندی بھلے ہی آپ ان کو لاکھ خامیات گنا لیجئے بھلے ہی ان کو آپ لاکھ برای ہیں کہ لیجئے بھلے ہی آپ یہ کہ لیجئے بیان دیکھ کر کہنے کے یہ ماحول بگاڑ دیتے ہیں لیکن یہ وہی شخص ہے جو کاؤنگیس پارٹی کو زندہ رکھے ہوئے آپ دیکھئے ان کو پتا ہے کہ اس ریلی سے بہت بڑا مجھے فائدہ ہونے والا نہیں ہے لیکن کیا کریں خود کو لوگوں کے بیچ لانے کے لیے وہ ابھی بھی جھوٹے ہوئے ہیں منیپور سے لے کے پھر ممبئی تک کی یاترہ وہ کر رہے ہیں تو کل ملا کر ایسا جذبہ کاؤنگیس پارٹی میں جو ہے دکھانا پڑے گا چھوٹا سا میں آپ کو بتا کر ختم کروں گا کہ ایٹی فور میں بی جی پی کے بعد دو سیٹے تھیں اگر ان کے نیتاون میں بھی یہ مان لیا ہوتا ہے یہ پارٹی کبھی آگے نہیں بڑھے گی تو شاید آج بی جی پی اس کہہ سکتے ہیں طاقت کے ساتھ نہیں اوپر پاتی تو دیکھیں بوٹم میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آپ گر کے اٹھتے کیسے ہیں اور یہاں پر جو اٹھنے کا پروسس ہے کانگریس پارٹی میں جو بھی گر رہا ہے وہ گر کے سیدھا بی جی پی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جا رہا ہے یہ پرابلم کانگریس پارٹی کی اور اس پر اگر نجات نہیں ملی تو میری خیال سے کوئی بہت بدلے گا نہیں آج کا منلات ہے کل ہو سکتا کوئی اور بڑا چہرہ نکل کر بی جی پی کی بات کرتا ہو اور نظر آ جائے بلکل صحیح کہا کہ اگر یہاں پر ویدھان سبح چناف کی بات کریں کانگریس پارٹی بری طرح سے ہاری ہے اگر اس ہار کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو لوگ سبح کا چناف نہیں جیت پائیں گے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہار کو مجبوطی کے ساتھ لیا جائے اور ابر آ جائے اب دیکھنا ہوگا کہ کانگریس پارٹی اس مجبوطی کے ساتھ بھرتی بھی نظر آتی ہے یا ایسے ہی ورس نیتا ان کا ساتھ چھوڑتی بھی دکھائی دیں گے اس مدے کو لے کر آپ کی کیار آئے بنتی ہے کمین باکس میں ضرور بتائیں دیکھتے ہیں اس پر نائن نیوز دھنیواد